بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید کیسے ہیں آپ دوستو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے صدا شاد و آباد رہیں ڈیئر فرنڈز ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ گوڈ فارمنگ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کون سی نسل اور کس ایج کی بکریاں خریدنی چاہیے پیارے دوستو شوق الگ جیز ہے اور بزنس الگ اگر آپ نے شوق کرنا ہے تو کوئی بھی دو چار بکریاں کسی بھی نسل کے آپ خرید کر اپنا شوق پورا کر لیں چاہے آپ راجن پوری خریدیں مکی چینی ناچی کاموری ٹیڑی پہاڑی آل غرض کوئی بھی جو بھی آپ کو پساندہ ہے آپ نے شوق جو کرنا ہے آپ اسے خرید دیئے اور شوق اپنا پورا کیجئے لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے اور تھوڑے پیسوں تھوڑے پیسے لگا کر تھوڑی رقم لگا کر کم وقت میں آپ اس بزنس سے زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھئے بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہوئے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکیسٹ ہے کہ چینل ایچ بی بزنس ٹی وی سبسکرائب کر دیں ویڈیو ہماری اگر پساند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے بیل کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میرے انتہائی محترم ناظرین آپ جب بھی کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سی باتوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے خصوصاً اخراجات کا اگر آپ کے اخراجات بڑھ جائیں اور آمدن کم ہو تو ظاہر ہے آپ نے خسارے میں جانا ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ پہلی مرتبہ گوٹ فارمنگ کا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بالکل بھی قطن زیادہ قیمت والی بکریاں آپ نے نہیں خریدنے کوئی فائدہ نہیں اسی ہزار ایک لاکھ روپے تک کی بکریاں خریدنے کی آپ نے بزنس کرنا ہے نہ کہ نمیش پیارے دوستو آپ اسی اسی ہزار کے بجائے اگر آپ بیل فرض میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے دس بکریاں خریدنے ہیں تو اسی اسی ہزار کی دس بکریاں خریدنے کے بجائے آپ چالیس چالیس ہزار کی بیس بکریاں خرید لیں اور ان کے ساتھ ایک اچھا ہائیوی قسم کا قد کاٹھ والا بریڈر خرید لیں آپ اپنی مقامی منٹی پہ جائیے وہاں سے آپ کو اچھی قسم کی درمیانہ سائز کی بہترین قد کاٹھ والی بکریاں جو پریگنٹ ہوں گی وہ آپ کو پینتی سے چالیس ہزار روپے کے حساب سے انشاءاللہ آسانی سے مل جائیں گے آپ بکریاں خرید دیئے ہاں بریڈر ضرور اچھی نسل کا خرید دیئے اور جو بھی آگے آپ نسل بڑھانا چاہتے ہیں مطلب اگر آپ مکی چینی نسل آپ کو پساند ہے تو آپ مکی چینی نسل کا اچھی قسم کا ہائیوی قسم کا بریڈر خرید لیجئے وہ جو کات کاتھ والا ہو اس پہ بے شک جتنی قیمت آپ کو لگانا پڑے لگا دی جو بھی نسل آپ کو پساند ہے آپ چاہتے ہیں کہ جو بکریاں بچے دیں وہ فلان نسل کے ہوں اگر آپ کو بیتل پساند ہے راجنپوری مکی چینی تو اسی نسل کا آپ ایک ہائیوی قسم کا بریڈر خرید لیجئے وہ آپ کو انشاءاللہ جو بھی بچے ہوں گے بکریوں کے تو وہ اسی بریڈر پہ جائیں گی اس طریقے سے بہت کم وقت میں آپ کی نسل چینج ہو جائے گی اور جو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ نسل رکھوں وہ نسل پاروں وہی انشاءاللہ آپ کا فام اسی نسل سے بھرا ہوگا امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے مطلب کہ بکریوں آپ کو مکس خرید لیں کسی بھی نسل کی درمیانی دیکھ بھال کر اور بریڈر جو نسل آپ کو پسند ہے وہ بریڈر آپ بریڈر پہ جو مرضی قیمت لگ جائے لاکھ ڈیڑھ لاکھ سوہ لاکھ جتنا لگ جائے بے شک پیسہ لگا لیں بڑے قد کارٹ والا ہیوی قسم کا بریڈر خرید رہا ہے بکریوں درمیانی مکس نسل کی خریدنی ہے اور اپنے وزنس شروع کر دیں انشاءاللہ پھر حساب لگا لیجئے گا بہت کم وقت میں چونکہ آپ جب بکریوں پہلی دفعہ خریدیں گے تو وہ یقینا پریگنٹ ہوں گی اور دو تین ماہ کے بعد وہ آپ کو بچے دے دیں گی جو کہ نیکسٹ پانچ چھے منت کے بعد آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اور ایک اچھا خاصا پروفٹ کما سکتے ہیں اور نیکسٹ بریڈر آپ کا اپنا ہوگا اور انشاءاللہ جو نیکسٹ بریڈ ہوگی وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور جب وہ اگری دفعہ بکرییاں بچے دیں گی تو انشاءاللہ اسی سے نوے نوے فیصد جو بچےوں کے بکریوں کے وہ بریڈر کی نسل پہ جائیں گے جاتے جاتے آپ کو ناظرین ایک بات اور آپ کے گوشت گزار کرتا جاؤں کہ اگر آپ نے مستقل طور پہ یہ بزنس کرنا ہے تو پھر آپ بے شک بکریوں خریدیں اور اپنا بزنس شروع کر دیں اگر آپ نے دو سال تین سال ایک محدود مدت کے لیے یہ بزنس کرنا ہے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ آپ فی میل جانور بلکل نہ خریدیے آپ میل جانور خریدیے چھوٹے خرید کر ان کو تین چار ماہ پال کر میٹ کے طور پہ ان کو سیل کر لیں پھر خرید لیں پھر سیل کر دیں پھر خرید لیں یا آپ ایک ہی دفعہ میل جانور خریدیں قربانی تک کے لیے ان کو پالیں اور قربانی پہ اکٹھا ان کو سیل کر سیل کر کے اپنی اچھی خاصی اچھا خاصا پرافٹ کما سکتے ہیں تو یہ ایک پوئنٹ بھی اپنے ذہن نشین کر لیں اگر آپ نے مستقل طور پہ بزنس کرنا ہے تو فی میل جانور خریدیں اور اپنے بزنس کو سٹارٹ کر دیں اگر آپ نے ایک محدود مدت سال دو سال تین سال کے لیے پھر فی میل نہ کیجئے پھر آپ میل جانور خرید دیئے اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے وہ ہماری الگ سی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو اچھی انفارمیشن ان ویڈیو سے ملے گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اپنے حبیب بھائی کو اللہ کریم ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد